اور کون کون سے اہم فیصلے ہیں جو ہو سکتے ہیں اور کس لحاظ سے نومبر کو انتہائی اہم کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول اللہ الرحیم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ایک تو نومبر کے اندر لان مارچ ہے اور نومبر میں ایک بڑی جو تائیناتی ہے جو چیفہ فارنس صاحب کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے اور کہ اس فیصلے سے متصل کچھ فیصلے ہوں گے تو یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے یا ہم ہی بتائیں گے کیا فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ جو کل راولپنڈی میں میٹنگ ہوئی نہ میں اس میں تھا نہ شیخ عزید صاحب سے نہ جو اس وقت تفسرے کر رہے ہیں جو وہاں تھے انہوں نے ابھی تب کوئی تفسرہ یا بھی حیان جاری نہیں کیا ہے کہ جس پر ہم کہہ سکیں لیکن پاکستان میں امن اور اس کے کام جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے حوالے سے بات چیز ہونی چاہیے ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں اب بھی کہتے ہیں اگر صدر مملکت کو کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کوئی شیاسی قوتیں کردار ادا کر سکتی ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے یہ جو خانچاہ پر حملہ ہوا اس میں انہیں تو زیادہ نقصان نہیں ہوا کوئی بڑا یعنی ایک جان کا نقصان بھی پوری انسانیت کا ہے اس میں ان کا کارکن یا شاید ہو گیا وہ خود بھی زخمی ہوئے اور بھی ان کے لوگ زخمی ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے پاکستان میں لانمارک یا جتھوں یا درنوں یا جلوسوں یا مظاہروں سے اگر آپ نے نظام بدلنا ہے تو پھر یہ نظام نہیں چاہتے گا کوئی بھی نہیں کلا سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہے یہ آئندہ بھی ہوگا اور الیکشن کا فیصلہ بھی سیاسی قوتوں میں کرنا ہے دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے وہ پاپولر ہے وہ مسلم لیگ ہو وہ زمین علیمہ ہو وہ بھی مسلمالٹی ہو باقی وہ بھی اسی ملک کی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی نہیں ایک کی بات مانیں باقیوں کی بات نا باب نا باب